اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب دوست لوگ امید ہے سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں ایک کومرہ سائٹ کس طرح سے بناتے ہیں ویڈاوٹ ورڈ پریس اور ویڈاوٹ کورڈنگ ایک نیا طریقہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں میں ہر بار کوئی نہ کوئی ایسا نیا طریقہ لے کر آتا ہوں کہ ویب سائٹ کس طرح سے بناتے ہیں اور آپ کو کافی طریقے سکھا بھی رہا ہوں تو یار کافی لوگ یہ کہتے ہیں کہ سار آپ صرف ورڈ پریس کے بارے میں بتایا کریں تو یار ورڈ پریس کو چھوڑ کر بھی ہمیں ڈیفرنٹ چیزیں ٹرائی کرنی چاہیے زندگی کے اندر اگر آپ صرف ورڈ پریس ایکی چیز کے پیچھے جس کے پیچھے سارے لگے ہوئے ہیں آپ بھی لگ جائیں گے تو وہ فائدہ نہیں ہے تو اگر آپ کوئی سپیسیفک ویب سیٹ بنا رہے ہیں لائک ای کومرس تو اگر آپ کو کوئی ایسی چیز مل جاتی ہے جو ایک سپیسیفک ویب سیٹ کو کواللیٹی ڈیزائن کیا ہوئے انہوں نے تو آپ کو ورڈ پریس کے اوپر سارا کچھ پہلے سے خود سے کرنا پڑے گا پھر بہت محنت لگے گی پھر اس میں آپ وہ سارا کچھ بھی نہیں کر پائیں گے جو کہ آج میں آپ کو جو طریقہ بتانے والا ہوں اس کے طرح آٹومیٹکلی کریئٹ ہو جائے گا تو اگر آپ ای کومرس سائٹ بنانا چاہتے ہیں اور بڑی جلدی تیار کرنا چاہتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے میرے سٹیپس ہیں جن کے ذریعے آپ کے پاس سارا ہینڈ آور بھی آپ کے پاس رہے گا سارا کنٹرول بھی آپ کے پاس رہے گا اور آپ اپنی ایک کومرس سائٹ بھی بنا لیں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کو اس طریقے میں کوئی پرابلم آتی ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں اس کو بنانا اور اس کو کسٹمائز کرنا دونوں طریقے دونوں چیزیں اسی ویڈیو میں میں کور کر دوں گا کیونکہ اگر میں دو پارٹ بناوں گا تو ویڈیو جو ہے بعد میں ملنا لوگوں کو مشکل ہو جاتا ہے ایک ہی پارٹ میں میں سارا کچھ کور کر دوں گا کہ ویب شیٹ بناتے کیسے ہیں اس کو کسٹمائز کیسے کرتے ہیں تو آپ کے سارے سوالوں کے جواب ملنے والے ہیں اس ویڈیو میں ویڈیو کو اینڈ تک پورا دیکھیں چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو یہ آپ کا پیار ہوتا ہے سبسکرائب کر دیا کریں ساتھ بیل آئیکن پر کلک بھی کیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کے نوٹفکیشنز آپ کو ملتے رہیں تو چلتے ہیں لیپ ٹوپ کی سکرین کے تو میرے پیارے دوستو لیپ ٹوپ کی سکرین میرے سامنے اوپن ہو چکی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ کلاسیفائیڈ ایڈ ویب شیٹ بنانے کا ایک طریقہ آپ لوگوں کے ساتھ مزید شیئر کیا تھا ورڈ پریس کے بینا جس کے ذریعہ بہت اچھی کلاسیفائیڈ ویب شیٹ بنا سکتے تھے تو چلیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ نے کلاسی کوئی کومرس سائٹ کی اس طرح سے تیار کرنی ہے اس کلاسیفائیڈ ویب شیٹ کو پہلے تو ہمیں ڈیلیٹ کرنا پڑے گا اپنی سائٹ سے پرمنٹلی اس کا ڈیٹا بیس وغیرہ ختم کرنا پڑے گا تو یار پرابلم کوئی نہیں ہے پرابلم صرف اتنی ہے کہ آپ لوگ سٹیپ فالو نہیں کرتے اگر آپ سٹیپ بائی سٹیپ فالو کریں تو میں کہتا ہوں صرف دس منٹ جتنی یہ ویڈیو ہے میری اتنی ہی منٹ میں آپ ویب شیٹ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر سی پینل میں جانا ہے آپ نے جو بھی ہوسٹنگ لیے بھی ہے مجھے نہیں پتا آپ کون سی ہوسٹنگ یوز کر رہے ہیں ہر ہوسٹنگ میں سی پینل ہوتا ہے سی پینل میں سب سے پہلے تو آپ نے سرچ میں جا کے فائل مینجر سرچ کر لینا ہے ٹھیک ہے فائل مینجر جب آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا تو آپ نے جس اس پہ کلک کر کے سے اوپن کر لینا ہے جیسے فائل مینجر آپ کے سامنے اوپن ہو جائے آپ نے کرنا ہے کچھ نہیں ہے یہاں پہ میرے سٹیپ فالو کریں نیچے آئیں آپ کے سامنے ایک پبلک انڈسکور ایشٹی ایمل کا فولڈر آئے گا آپ نے اس پہ ڈبل کلک کرنا ہے ٹھیک ہے دبل کلک کرنے سے اس فولڈر کے اندر یہ ساری فائلز آپ کو شو ہو جائیں گی اب ایک بات یہاں پر میں ہمیشہ اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ جو بھی فائلز آپ کی public underscore html کے اندر ہوگی basically وہی فائلز آپ کی جو ہے ویب سیٹ کے اوپر شو ہوگی ابھی آپ میری سائٹ دیکھ لیں اس طرح سے ہے اب یہ ہماری یہ فائلز ہیں اب میں کیا کرنے والا ہوں ان کو select all کروں گا آپ کو ساری ہوسٹنگ کے اندر اوپر کہیں آپ ڈونڈ لیں select all کا button مل جائے گا ٹھیک ہے تھوڑا سا ہر ہوسٹنگ کا انٹرفیس چینج ہوتا ہے تو اس میں کوئی problem نہیں ہے تو آپ نے select all کرنے کے بعد delete کا button ڈونڈ کے اس کو delete کرنا ہے اور permanently delete کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ بلو ہوسٹ والے تو سیم میرے والا follow کر سکتے ہیں باقی جن کی go daddy ہے ہوسٹ انگر ہے ہوسٹ گیٹر ہے تو وہ different تھوڑا سا ہوگا view ٹھیک ہے اب یہ ہو گیا delete اگر آپ میری ویب سیٹ کو refresh کریں گے simply تو یہ دیکھیں یہ کہہ رہا ہے the request url was found on the server not found on the server ٹھیک ہے آپ کی ویب سیٹ جو ہو گئی ہے permanently delete ہو گئی ہے اب آپ کے folder میں کچھ بھی نہیں ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے ابھی ہمارا یہاں پہ کام ختم نہیں ہوا ابھی ہم نے ویب سیٹ کو complete delete نہیں کیا اب آپ نے واپس سی پینل میں آنا ہے یہاں پر آپ نے ایک اور چیز سرچ کرنی ہے database تو یہاں پہ mysql database لکھا گیا اگر اور سے دیکھ لیں یہ spelling ہے اس کے mysql database ٹھیک ہے ہر ہوسٹنگ میں آپ نے یہ ڈونڈ لینا ہے search کر کے اس پہ click کرنا ہے just simply آپ نے اس پہ click کر دیں جیسے یہ open ہوگا اس کے اندر بھی ہم نے کچھ چیزیں delete کرنی ہے ہم نے جو database ہے پرانی ویب سیٹ کا وہ delete کر دینا ہے اگر آپ کو اس کی ضرورت ہے تو آپ وہ رکھ سکتے ہیں otherwise کھلی والی delete کر دیں یہاں سے دیکھیں ہم database کو delete کر رہے ہیں یہ ہو گیا delete تو ہمیں واپس جا کے سے permanently delete کرنا پڑے گا کیونکہ یہ ابھی صرف revoke ہوا ہے تو یہاں سے واپس آئیں گے تو there are no database تو ٹھیک ہے یار اس نے delete کر دیا permanently طور پر ابھی ایک username بھی رہتا ہے ہمارا یہ username ہوتا ہے یاد رکھیں آپ کو website بنانے کے لیے username database دونوں چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم یہ دوبارہ سے تیار کر لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے کیسے تیار کرنا ہے ویڈیو چلتی رہے گی آپ کو پتا لگ جائے گا ویڈیو سکپ کریں گے تو آپ کو کچھ بھی پتا نہیں لگنے والا ہے دوستو تو یار یہ سارا کچھ ہو گیا delete اب یہ دیکھیں ہمارا یہاں پر ہم نے ایک software install کرنا ہے software کونسا ہے آپ کو اس کا میں link دے دوں گا اب وہاں سے جا کر just simply download کر سکتے ہیں software ہے abnet card ٹھیک ہے انہوں نے already e-commerce site کا جو ہے سارا code کیا ہوا ہے آپ نے just اسے یہاں پر simply download پر click کر کے download کرنا ہے یہاں پر آپ نیچے دیکھیں میں نے اسے download کیا ہوا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے واپس ہم cPanel میں آئیں گے یہاں پر جو public underscore HTML ہے اس پر double click کریں گے folder already empty ہے یہاں پر آپ اوپر دیکھیں ہمارے پاس upload کا button ہے اس upload کے button کے اوپر ہم نے just simply click کرنا ہے click کرنے کے بعد یہ ہم سے کہے گا select file file select کرو یہاں سے ہم file select پر click کریں گے اور یہ abnet card جو ہمارا software تھا ہم اسے یہاں پر select کر لیں گے یاد رکھیں zip file جیسے ہے as it is آپ نے select کرنی ہے extract کرنے کی ابھی اسے کوشش نہیں کرنی extract ہم بعد میں کریں گے اس کے اندر تو دوستو یہ تھوڑا سا time لینے والا ہے upload ہونے میں تو میں ویڈیو کو کر رہا ہوں تھوڑی دیر کے لیے pause جیسے یہ 100% ہوگا تو میں ویڈیو کو دوبارہ سے resume کر کے باقی چیزیں آپ کو بتاؤں گا تو میرے پیارے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 100% complete ہو چکا ہے میں سارے steps آپ کے سامنے اس لیے کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے پہلے ہی کر لیا ہوتا ہے تو اس لیے یہ ہاں ہمارے سامنے ہمیں نہیں پتا لگتا تو چلیں یہ دیکھیں یہ فائل میں نے upload کی اب یہاں پہ اس پہ click کریں گے تو یہاں پر آپ کو دوننا پڑے گا extract کا option اگر آپ کے اوپر پڑا ہوا ہے کہ extract کا option نہیں ہے تو right click کریں یہاں پر extract کا option ہے تو یاد رکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو بھی file public underscore html کے اندر ہوں گی صرف وہی آپ کی website پہ show ہوں گی تو یہاں اس کے آگے اگر کوئی بھی folder ہے تو آپ اسے ختم کر دے اسے extract کریں گے تو لے دوستو یہ فائلیں ہونے لگیں ہیں post کریں گے اب اگر آپ اپنی website کو جا کر refresh کریں گے simply طور پر تو یہ ابھی بھی کہے گا اس کے اندر تو کچھ بھی نہیں پڑا ہوا تو کہاں گیا سارا کچھ ٹھیک ہے تو یہاں پر ہے اس کے اندر ہم اس کو double click کریں گے ٹھیک ہے double click کرنے سے یہ والی ساری فائلیں اس کے اندر ہیں ٹھیک ہے public underscore html اور یہ ساری فائلیں public underscore html والی یہاں پر دکھائی دے رہی ہیں ٹھیک ہے اب اس کی جو جتنی بھی public underscore والی فائلیں ہیں اس کو select all کریں گے ٹھیک ہے اور اس کو ہم کریں گے move یہاں پہ move کا option ہے تو move کہاں پہ کرنا ہے یہاں پہ کرنا ہے دوستو ڈریکٹلی باہر public underscore html کے اندر آئی ہم اسے move کریں گے move files ٹھیک ہے تو دوستو یہ دیکھیں ساری فائلیں ہماری جو باہر آگئیں ٹھیک ہے اب یہ ساری فائلیں ہماری آ چکی ہیں public underscore html کے اندر اب آپ اپنی ویب سیٹ کو جا کر refresh کریں گے تو یہاں پر دیکھیں اس نے ہمیں installation کا option دے دیا ہے ٹھیک ہے اب installation کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے پاس یہ کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے تو license اگر ہے تو ٹھیک ہے otherwise نہیں ہے تو یہ license agreement ہے اس کا agreement کو click کریں گے continue کریں گے ایک بار آپ read کر لیں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو not problem at all تو اس کے بعد یہ ہے compatibility ہے اس کی compatibility جو ہے یہ سارا کچھ on رہنے دیں ٹھیک ہے اسے continue کر دیں ٹھیک ہے اسے ہم کر دیں گے پھر سے continue اس کے بعد دوستو یہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا یہ database مانگے گا آپ سے username مانگے گا اور اس کا password بھی مانگے گا تو ٹھیک ہے دوستو یہ یہاں پر آپ سے دیکھیں database drive مانگ رہا database host name مانگ رہا database username مانگ رہا database password مانگ رہا database name مانگ رہا database table prefix مانگ رہا تو دوستو اب کیا کرنا ہے آپ نے اب simply آپ نے کچھ نہیں کرنا یہاں پر اب ہم database تیار کرنے والے ہیں کہاں سے تیار کرنا ہے یہی والا page جو database کا تھا اس پر واپس آئیں گے تو یہاں پر already لکھا ہوئا ہے create new database تو ہم کیا کریں گے database create کرنے والے ہیں تو چلیں میں اپنے نام کا ہی database create کر لیتا ہوں create database پر کلک کریں گے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرے نام کا database create ہو چکا ہے ٹھیک ہے go back کریں گے یہاں پر میرے نام کا database create ہو گیا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں یہ والا database آ گیا لیکن ابھی user نہیں آیا ابھی ہم user بنائیں گے یہ username ہے تو username بھی میں اپنے نام کا بنا لوں گا اپنا complete نام یہاں پر لکھ دوں گا ٹھیک ہے تاکہ مجھے پتا لگ جائے username کونسا تھا تو یہاں پر ہم password دیں گے password دوستو آپ یاد رکھیں strong ہونا چاہیے آپ کا password otherwise جو ہے آپ کی website جو ہے کوئی بھی hack کر سکتا ہے اور آپ نے یاد بھی رکھنا ہے آپ کے اپنے password کو ٹھیک ہے اس کے بعد create user کریں گے تو دوستو آپ کا database بھی بن چکا ہے اور username بھی بن چکا ہے لیکن دوستو ابھی آپ کا database آپ کے username کے ساتھ attach نہیں ہوا اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے simply آپ کو نیچے آئیں گے تو آپ دیکھیں گے add user to database اب یہ والا ہمارا user تھا یہ والا مارا database تھا ان دونوں کو کر دیں گے add کر دیں گے ان دونوں کو friend بنا دیں گے ایک دوسرے کا اب یہ کہہ رہا ہے اس username کو آپ نے کیا کیا دینا ہے سارا database دے دو بھائی اسے click call کرو تاکہ یہ سارا user سارا کچھ کر سکے تو میں ایک چینجز پہ click کروں گا simply طور پر اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم یہاں سے go back کریں گے go back کریں گے تو آپ کو دکھائی دے گا یہ والا database یہ والے user کے ساتھ اب compatible ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو کریں گے database name کو copy سب سے پہلے اس نے ہمارے پاس مانگا تھا database name تو یہ لو یا database name آگیا تمہارے پاس ٹھیک ہے ہم نے دے دیا اس کو database name اب یہ والا آگیا ہمارے پاس database username اس کو بھی ہم کریں گے copy اور یہ لو بھائی database username مانگ رہے تھے تم یہ بھی لے لو ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم نے جو ابھی password لگایا تھا وہی والا آپ نے strong password کر کے لگا دینا ہے simply آپ نے کچھ نہیں کرنا strong password دے دینا ٹھیک ہے password دے دی آپ میں نے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں password کے اندر میں نے ایک symbol بھی use کیا ہے میں نے آپ کو دکھانے کے لیے اس طرح کا password لگایا ہے تاکہ آپ بھی symbols والے password use کیا کریں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر ضرورت نہیں ہے admin username admin ہی رہنے دوں گا لیکن بڑے admin capitals کر دوں گا admin password جو ہے وہ بھی دوستو میں same والا ہی دے دوں گا خیر ہے confirm password کر دوں گا جو میں نے اوپر دیا تھا وہ ہی دے دوں گا یہاں پر تو چلیں ہمارا admin email admin email میرے پاس تھا admin تو یہاں پر اب ہم caps lock بند کر لیتے ہیں یار ٹھیک ہے caps lock open admin at ہماری web site ٹھیک ہے دوستو یہاں پر ابھی میں نے دے دیا اگر اس طرح email بنانا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو دیکھ لیں description میں آپ کو link مل جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ابھی یہ کہہ رہا نہیں ابھی بھائی کچھ دے دو enter your secret admin key admin unique name is required ہمارا جو password accurate ہو جائے ٹھیک ہے اس کے بعد continue کریں گے اور یہاں پر دیکھیں اس نے ہمیں accept کر لیا اس password کو کر لیں save اور data configuration ہو رہا ہے ہمارے پاس اور یہاں پر تھوڑا سا time لگے data configuration کو تو یہاں پر آپ دیکھیں جیسے ہی یہ file upload ہو جائے ہونے کے بعد یہ ہو جائے گی finish ٹھیک ہے زیادہ steps follow آپ کو نہیں کرنے پڑے دوستو تو یہ دیکھیں installation complete ہو چکی ہے یہ ہمارے پاس login to your control panel ہے اس کو new tap open کریں your online shop new tap open کریں اور contribute کو یہ پر click کر دیں گے دیکھتے ہیں contribute پہ کیا کہتا ہے کوئی پیسے ہی نہ مانگ لے ہم سے دیکھو کتنی simply میں نے آپ بتا دیا e-commerce site بنانا کتنی جلدی آپ نے e-commerce site بنالی اپنی وہ بھی آپ کے پاس database بھی ہے username بھی ہے سارا کچھ آپ کے پاس ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے کے اندر oh my god add block is enabled no match for username password تو یہ الٹا ہو گیا یہ تو ہے یہ ہم نے username دینا تھا username ہم نے کیا رکھا تھا password ہمارے پاس کیا تھا password یہ پر ہمارے پاس یہ تھا ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ سے accept کرتا ہے یا نہیں تو کھل جا سن سن کھل جا یار میر بانی کھل گیا دوستو dashboard کھل گیا ہمارا تو کیونکہ password 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 اتنی websites بناتا ہوں میں دن کے اندر passwords بس چھوڑے خیر یہ کھل گیا اب یہ دیکھیں دوستو ہماری website کے اندر بہت کچھ سب پہلے تو website کے چار پار ہوتے ہیں میں آپ کو چار پار کے بارے میں تھوڑا تھوڑا بتا دوں جو لوگ new ہیں جو پرانے ہیں ان کو پتا ہی ہوگا پار کو کہتے ہیں top header یہ top bar بھی کہتے ہیں یہ ہمارے پاس menu bar ہوتی ہے اس کے بعد یہ جو ہوتا ہے یہ ہوتی ہیں ڈیفرنٹ میتھڑڈ ہوتے ہیں تو کس طرح سے ایڈٹ کرنا ہے یہ ہاں پر ڈیش بورڈ اللہ کے بندے کھول ہی نہیں رہی یہ تو یہ کھول دیا ہے تو یہ پر آپ سے پوچھ رہے کوئی start visit یہ اچھا visit ہے تو web store name کا کوئی بھی نام رکھ لو آپ جی رکھ دیتا ہوں میں آپ کوئی رکھ لینا title دے کوئی بھی ٹھیک ہے title بھی دینا ہے story دی 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 جس ٹھیک meta description آگئی meta words آگئے welcome message آگئے لو جی آپ کا SEO کام ہو گیا آپ کو use plugin کی ضرورت بھی نہیں پڑی آپ SEO بھی ہو گیا یار یہاں پہ meta description دینی ہے اور meta tags دینے ہے ٹھیک ہے میں اس کو کم zoom کروں اور میں دیکھوں تو یہاں پر ہے کیا ٹھیک ہے تو فلاں 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 دیکھ دیتے ہیں فلاں 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 nothing else your name your address your email your phone number اور یہ وہ اور اس کے بعد next کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو next کے بعد یہ کیا پوچھے گا ہم سے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں oh my god email کہتا ہے غلط ہے email غلط ہے خیر اس کو چھوڑو یار ہم یہ وزر نہیں کرنے والے تو یہ ہم اپنے طور پر ایڈٹ کریں گے ٹھیک ہے اب یار یہاں پر آپ کے آپ پاس آگیا آپ کا dashboard dashboard کے اندر بہت سی چیزیں ہیں بہت کچھ آپ کو سمجھ سمجھ سب سے پہلے تو یہاں پر دیکھیں سرچ انٹائر سائٹ ہے یہاں پر آپ کے پاس وائس کا بھی بٹن دیا ہو یار انہوں نے بہت اچھا یہاں پر ایمیجز کا ہے میسیجز کا ہے location ہے اور admin panel ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر اکھلاوز سیل ہے اگر کلک کر دیکھیں تو کیا ایکشن ہوتا ہے تو یار سی سی ایڈیٹنگ تو کسٹومایزیشن کوئی بھی کر لیتا ہے جس کو انگلیج تھوڑی بہت آتی ہو تو وہ سیمپل ہی طور پر ان کو کسٹومایزیشن کر سکتا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی آپ آرڈر تھا یہاں پر دیکھیں آرڈر تھا اس کو شیپنگ کے لیے بیجنا ہے نہیں بیجنا کہاں پہ بیجنا کیسے بیجنا ہے کتنی پرائز ہے اور کہاں پر یہ سارا ای کومرس والے آپ خود ہی کرنا پڑے گا یہاں پر اگر اگر ایڈیٹ کرنے بیٹھوں گا ایک ایک چیز تو بہت ٹائم لگ جے گا سسٹم کی سیٹنگز کے اوپر بات کرتے ہیں جو کہ مین کام ہے آل سیٹنگز پہ کلک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اگر کوئی سیٹنگ ایسی ہے تو میں دکھاتے ہوں جو آپ کے لیے ضروری ہے ایس آپ کیا اوپشن دی ہیں یہ پہ دیکھ یار سٹور ڈیٹیئیز کے اندر یہ پہ میٹا ڈسکیپشن ہے اگر آپ نے تاب نہیں دی تو آپ دے لو ٹھیک ہے یہ وہ ہی سارا ایمیل کوئک سٹارٹ کے اندر ہمیں کافی جیسے پلگینز کہلیں ایک طرح کہ وہ ہی چیزیں ہوتی ہیں جہاں پر آپ کسی کو انسٹال کرنا جاتے ہیں تو انسٹال کر سکتے ہیں یا انسٹال بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر پیمنٹ میتھڈ ہے ٹیمپلیٹس ہیں ٹیمپلیٹس ٹیمپلیٹس دی گئی ٹھیک ہے تو یہ سمپل سا ہے اتنا کوئی مشکل نہیں ہے بہت اچھی سی ایک سائٹ ہے اب آپ کو ایڈٹ کس طرح سے کرنا ہے بہت سیمپل ہے میں نے آپ کو بتا دیا یہ سارے آپ کے پاس سائٹنگز کا اوپشن ہے اگر میں ایک چیز ایڈٹ کرنے بیٹھوں چلیں کیٹالوگ میں ڈاؤنلوڈ ہے ریویوز ہے یہ بھی میں نے آپ بتا دیا سیلز کے اندر جو سیل ہو چکی ہیں چیزیں وہ ہیں اس کے علاوہ سسٹم کی جو سیٹنگز ہے وہ تو آپ کو میں نے بتا دی ہیں میسیج سیٹنگز ہے ڈیٹا ہے آپ ڈیٹر ہے یوزر ہیں یوزر سیٹنگز بھی کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ ٹھیک ہے اور سیٹنگز کے اندر یہ والی سیٹنگز ہیں پیرنس چلیں پیرنس کے اندر چلتے ہیں شاید یہاں پہ اپشن یہاں پہ پہ ہمارے پاس لوگو آگیا اچھا جی ویٹھ آپ دے سکتے ہیں اس کی ویٹھ یہاں پر دیسپلی بھی دے رہا ہے اس کا لوگو دے سکتے ہیں ریموو کرنا چاہتے ہیں ایمیل لوگو ریمو کر دے آئیکن دینا ہے آئیکن آپ کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے یہ جو ٹوپ کے اوپ یہ والا شو ہوتا ہے اس کے بعد دوستو یہاں پر دیکھیں آپ سارے اس کی اوپشن ہے ٹیمپلیٹس کے بار سارے اوپشن مل گئے چلیں میں یہ چیزیں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا فوٹر مین اور مین بوڈی پارٹ ٹھیک ہے اب یہ مینیو ہے مینیو پر کلک کر لیں گے ٹھیک ہے تو اگر مینیو آپ اوپر کرنا جاتے ہیں لینچے کرنا بریڈ کرمز ہوتے ہیں جب بھی آپ کو سرچ کرتے ہیں مثال کے طور پر اگر ہم اس پوسٹ کو نیو پیج پر اوپن کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں انہوں نے دیو یہ دیکھیں یہ بتا رہا ہے ہمیں اللہ بھلا کرے آپ کھر اگر آپ تھوڑا سا اوپر آ کر دیکھیں یہ بتا پہلے آپ ہوم پیج پہ تھے اب آپ اس پیج پہ ہیں اس لائن کو کہتے ہیں بریڈ کرمز اگر آپ اس کے بعد کسی اور پیج پہ جائیں گی تو یہ سیکشن آگیا ہے دیکھیں فوٹر میں نے آپ کو بتا تھا نا کچھ سیکشن ہوتے ہیں یہ header ہے یہ body part ہے آپ کا نیچے والا ٹھیک ہے اور یہ footer top ہے اور یہ footer main footer یہ ہے اس کے آپ کوئی چیز credit cards ہیں رکھ نا چاہتے ہیں contact us کا page ہے اس blog کو اگر آپ رکھ رکھ لیں نہیں رکھ نا رکھ اس کے اندر کوڈنگ کی گئی ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں help at dot com اس کے جگہ آپ اپنی website کا نام لکھ سکتے ہیں جو بھی آپ اپنا نام رکھ گئے ایمیل یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کلاس ایمیل ان ڈور ڈور کے درمیان آپ نے ایمیل اپنا دے دینا ہے یہ جہاں پر موبائل نمبر دیا گیا ہے اس کو remove کر کے ایک نمبر دے دیں اس کے بعد یہ جو ایمیل دی گئی ہے اس دے سکتے ہیں اور اگر آپ ایمیل میں ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن ایش ڈی ایمیل میں ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں ایش ڈی ایمیل میں ایڈٹ کر لیں وہ آپ پر دی کرتا ٹھیک ہے تو بہت سا سیمپل ہے چلیں آپ کو ایسے کوئی نمبر لگا دیتے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 چلیں ٹھیک ہے آپ کو سمجھ آجائے کہ یہ save بھی ہوتا ہے تو یہ ہم کریں save تو دوستو تھوڑا سا time لیتی ہے لیکن جو loading speed ہے وہ اچھی ہے یہ صرف آپ کی saving time لے لیکن loading speed پہ یہ اچھا گام کرتی ہے اگر ہم website refresh کرنے کے بعد میں contact us کے page پہ جاؤں گا یہاں پہ دیکھیں contact us کا page ہے تو اس پہ click کروں گا یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ zoom کریں تو میرا number دکھائی کر سکتے ہو کوئی چیز کی سمجھ نہ ہے تو مجھ کر دی میں آپ کو بتا دوں گا دو تین چیزیں اور رہتی ہیں بتانے والے وہ میں آپ بتا دیتا سکتے ہیں اس کی parent category بنانا چاہتے ہیں وہ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پر مل جائیں گی اگر آپ یہاں سے نیو 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 آئیں گے تو ہم واپس کٹگریز میں دکھاتا ہوں آپ کٹگریز کے یہاں پر آپ نیو کٹگری بنانے کا option ملے گا آپ نیو کٹگری آئی اس بٹن پر کلی کٹر کٹر کٹی بنا سکتے ہیں اس میں کوئی اتنا بڑا issue نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھیں کٹگری سیلیکٹ کر سکتے اس کا نام رکھ سکتے ہیں اس کے الابہ اس کے پیرنٹ کٹگری اس کے الابہ میٹا ٹیک میٹا ڈسکرپشن اور SEO کی ورڈ بھی آپ کو جنریٹ کر سکتے ہیں مطلب آپ SEO بھی پروپر طریقے سے اس میں بڑی سیمپل طریقے سے ہو جائے گا ٹھیک ہے نیکس بات آتی ہے ہماری پروڈکس کی یہ جو پروڈکس ہیں جو ہم نے اپلوڈ کی میں آپ یہاں سے ان کو on off کر سکتے ہیں یہاں سے ان کے آپ سکتے ہیں شیپنگ کا سائٹ میپ کا لگ ان کا یہ جو پیج ہیں ان کو آپ یہاں پر آکر ان پیج کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ والے پیج ہمارے پاس یہاں پر آگئے تو آپ ان سب کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں یہ سارا کچھ آپ کے اوپر کرتا آپ اکاؤنٹ کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح آپ سارے اپنی مرضی کے حساب سے ایڈیٹ کر سکتے ہیں امید ہے دوستہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو